سیزدر این کالبی دیگularımla محبتle سلاملیوں سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین ترکی کے عوام کو جس خوشخبری کا اور جس اعلان کا بے حد شدت سے انتظار تھا آخرکار صدر رجب طیب اردوگان نے وہ خوشخبری اور اعلان جمعہ کو کر ہی دیا جس کی وجہ سے پورے ترکی میں جشن کا ماحول ہے خوشی کا ماحول ہے لیکن وہیں دوسری طرف یہود و نصارہ اور مسلم مخالف خیموں میں غم کا ماتم پسرا ہوا ہے ناظرین میری گزارش ہے کہ آپ روزانہ میرے ویڈیو کو بہت دلچسپی اور دلجوئی سے دیکھتے ہیں اور آپ اپنی رائے بھی ہمیں دیتے ہیں گزارش ہے کہ آج بھی اس ویڈیو کو آپ پورا اخیر تک دیکھیں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا وہ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں اور آگے اپنے احباب تک اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں خوب زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں ناظرین ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے آج بلا آخر خوشخبری سنا دی اس خبر کے بعد ترکی میں جشن کا ماحول ہے ہر کوئی صدر رجب طیب اردوگان کو دعائیں دے رہا ہے یہی وہ خوشخبری ہے جس کا اعلان ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے جمعرات کو ہی کر دیا تھا کہ جمعرات کو انہوں نے کہا تھا کہ اپنی قوم کو جمعہ کے دن ایک بہت بری خوشخبری ہم سنائیں گے آج جمعہ کو انہوں نے خوشخبری سنا دی خوشخبری یہ ہے کہ ترکی کو زبردست گیس اور تیل کا بہت برا زخیرہ ہاتھ لگ گیا ہے اور یہی تک نہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آگے چل کے بھی ہم بہت زبردست اور بہت قیمتی خوشخبری سنانے والے ہیں ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے آج جمعہ کے نماز کے بعد اعلان کیا کہ بحر اسود کے ترک ساحلی علاقے کے قریب قدرتی غیس کے وسیع زخائر دریافت ہوئے ہیں صدر اردوگان نے اس بات کا اظہار قصر دولما باغچے میں اپنی کابینہ کے ارکان اور میڈیا اہلکاروں کے سامنے قوم سے ختام میں کیا انہوں نے کہا کہ فاتح تحقیقی بحری جہاز بیس جولائی کو بحر اسود میں قدرتی وسائل کی تلاش پر نکلا تھا جسے تونہون کے مقام پر تین سو بیس عرب کیو بک میٹر غیس کے زخائر ملے ہیں یہ ساری کاروائی ترکی نے ملکی وسائل کو برائے کار لاتے ہوئے مکمل کی ہے اور اس بات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ہے کہ علاقے میں ہمیں مزید زخائر بھی ملیں گے ہمارا حدف ہے کہ سن دوہزار تئیس تک اس مقامی غیس کا استعمال شروع کر دیا جائے ترکی سر نے مزید کہا ہے کہ اس کے بعد ہمارا اولین ترجیح کنوں کا پتہ لگانا اور اس کی پیداواری استعداد کا تعیدن کرتے ہوئے ضروری تعمیرات کو پورا کرنا ہوگا ترکی اور وہاں کے لیے لوگوں کے لیے یہ بہت بری خبر ہے ترکی ان ملکوں میں شامل تھا جس کے پاس اپنا غیس اور تیل نہیں ہوتا تھا لیکن اب یہ ماضی کی بات بن گئی ترکی نے بھی اپنی سرحد میں غیس تلاش کر لیا ہے اور ممکن ہے کہ اب وہ تیل بھی دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائیں تیب اردوگان کے اس اعلان کے بعد ترکی کی شیئر مارکٹ میں بہت اچھال آ گیا اس کے علاوہ حالیہ دنوں میں ترکی کی معیشت دوبارہ بہتر ہو رہی ہے ڈالر کے مقابلے میں لیرہ کی قیمت بڑھ رہی ہے ترکی نے جب بحر اسود میں غیس کی دریافت شروع کی تھی تو اس کی بہت مخالفت بھی ہوئی یونان کھل کر مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے ترکی کو یہاں دخل دینے کا کوئی حق نہیں یونان نے ترک بہرہ بیرہ پر حملہ کی بھی دھمکی دی تھی لیکن تیب اردوگان نے دو ٹوک کہا کہ یہ ترکی کا علاقہ ہے کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں اگر یونان میں ذراس بھی غلطی کی تو ہمارا رد عمل بہت بھیانک اور خطرناک ہوگا ترکی صدر رجب طیب اردوگان کی اس بیان کے بعد یونان نے خاموشی اختیار کر لی تاہم کئی یورپین ممالک نے اس محیم کی تنقید کی اردوگان نے سبھی کو یہی جواب دیا یہ ترکی کے سرحد میں ہے کسی کو کچھ بولنے کا اختیار نہیں ہے اگر ہمارے جہاز کے جانب کسی نے نظر اٹھائی تو ہم اسے سخت اور مہتور جواب دیں گے تو ناظرین جب کل جمعہ کے نماز کے بعد رجب طیب اردوگان نے یہ اعلان کیا تو اعلان سن کے ترکی کے عوام تو خوش ہو گئے ترکی میں جشن کا محول پیدا ہو گیا لیکن وہیں یونان اور مسلم مخالف خیموں میں مسلم مخالف ممالک میں غم کا ماتم پسر گیا ناظرین میری گزارش ہے کہ آپ اس مرد قلندر اس مرد مجاہد کے حق میں دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت اسے نظر بد سے محفوظ رکھیں انہیں ظالموں سے حفاظت فرمائیں دشمنوں سے حفاظت فرمائیں ساتھ ہی ساتھ میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ خوب شیئر کریں